فہمِ قرآن موضوع موت کے وقت مرنے والے کی صدقہ کرنے کی خواہش سورہِ المنافقون آیات نمبر دس اور گیارہ پہلے آپ ان آیات کی تلاوت سمات فرمائیے پھر ترجمہ اور مختصر تشریح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ ربِّ لَوْ لَا أَخْخَرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب کیوں نہ تُو نے مجھے تھوڑی سی محلت اور دے دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا حالانکہ جب کسی کی محلتِ عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ کسی شخص کو ہرگز مزید محلت نہیں دیتا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے ان آیات سے معلوم ہوا کہ عامالِ صالحہ میں صدقات کو خصوصی اہمیت حاصل ہے اور زکاة کی ادائیگی میں انفاق فی سبیل اللہ میں اور اگر حج کی استطاعت ہو تو اس کی ادائیگی میں قطعاً تاخیر نہیں کرنی چاہیے اس لیے کہ موت کا کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جائے اور موت کے آ جانے سے مراد یہاں موت کے آثار کا مشاہدہ ہے اور مراد یہ ہے کہ موت کے آثار سامنے آنے سے پہلے صحت و قوت کی حالت میں اپنے اموال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے درجات حاصل کر لو ورنہ موت کے بعد یہ مال تمہارے کسی کام آنے کا نہیں اور افضل ترین صدقہ وہ ہے جو اپنی ضروریات کے علا رغم کیا جائے چنانچہ ایک دفعہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ عجر کے لحاظ سے کون سا صدقہ بڑا ہے آپ نے فرمایا جو تُو تندرستی کی حالت میں کرے جب تُو حرص رکھتا ہو یعنی خود بھی تجھے مال کی چاہت ہو فقر سے ڈرتا ہو اور دولت کی امید رکھتا ہو لہذا صدقہ کرنے میں جلدی کر ایسا نہ ہو کہ جان لگوں پر آ جائے تو کہنے لگے اتنا مال فلان کو دے دو اور اتنا فلان کو حالانکہ اس وقت یہ مال اس کا نہیں بلکہ اس کے وارثوں کا ہوتا ہے اسی طرح صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو حریرہ سے رواید اسی طرح کی ایک حدیث ہے کہ ایک شخص نے دریافت کیا کہ کون سا صدقہ سب سے زیادہ عجر و سواب رکھتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ایسے وقت میں خرچ کرنا جب انسان تندرست ہو اور اپنی آئندہ ضروریات کے پیش نظر یہ خوف بھی ہو کہ مال خرچ کر ڈالا تو کہیں بعد میں خود محتاج نہ ہو جاؤں پھر فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اس وقت تک نہ ٹالو جب تک کہ روح تمہارے حلق میں آ جائے اور مرنے لگو تو اس وقت کہو کہ اتنا مال فلان کو دے دو اور اتنا فلان تام میں خرچ کر دو واضح رہے کہ بخل اور ایمان دو متضاد چیزیں ہیں جو ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے بخل دراصل نفاق کی علامت ہے ایمان کی نہیں گویا نفاق کی بیماری کا علاج انفاق ہے مال کی محبت کو دل سے نکالنے کے لیے دل کی زمین میں انفاق کا حل چلانا پڑتا ہے اور جو لوگ یہ حل چلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اصل کامیابی انہی کے حصے میں آتی ہے بخیل آدمی ساری عمر پیسہ جوڑنے میں گزار دیتا ہے کسی وقت بھی مال کی محبت اس کے دل سے جدا نہیں ہوتی بلکہ بڑھاپے میں اور زیادہ بڑھنے لگتی ہیں پھر جب موت سر پہ کھڑی ہوتی ہے اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب مجھے مال و دولت چھوڑ چھاڑ کر خالی ہاتھ جانا پڑے گا اس وقت اس کا جی چاہتا ہے کہ صدقہ کر کے اپنے مال سے فائدہ اٹھا لے اور اس آیت میں آخری بات یہ کہیں گئی کہ جب زندگی کی محلت پوری ہو جاتی ہے تو مزید نہیں ملتی اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو زندگی بھر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہتے ہیں آمین